السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو و نصلح علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی لما زیدن اسسا علی التقوی من اولی و من احق اون تقو مفی صدق اللہ العظیم ابھی ابھی یہ خبر موصول ہوئی معلوم یہ ہوا کہ بیہار کے کسی علاقے میں نوادہ زلے کے اندر کہیں جھیل وغیرہ کوئی ندی وغیرہ خوشک ہوئی تو وہاں نیچے سے مجد پر آمد ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اگر اس کے ثبوت ملتے ہیں اور یہ واقعی مسجد ہے تو پروردگار اس مسجد کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ساتھ ساتھ میں جو تھوڑا بہت ناقص سا تجربہ ہے یا جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی سی جانگاری ہے اس کے مطابق اپنے امت مسلمہ کے بہنوں اور بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اور آپ سب کو خود سے بڑا سمجھ کر دیکھئے اس طریقے کی چیزیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سننے کو ملتی رہتی ہیں حتیٰ کہ سن 2011 یا 12 کی بات ہے آج سے 11 سال پر پرانی بات ہے پرانی دلی جامعہ مسجد کے آس پاس جب میٹرو کنسٹرکشنز کا کام چل رہا تھا تو اس موقع پر بھی اسی طریقے کی بات سننے کو ملی تھی کہ ایک مسجد نکل آئی ہے نیچے میٹرو کی خدائی کے اندر اور وہاں پر اس کا نام بتایا گیا ہے کہ یہ شاہ جہانی مسجد ہے اور وہ ہے نا کہ مسجد تو شب بھر میں بنا دی ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا تو ہوا یہ کہ وہ اس کے اوپر جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپروول یا کوئی اس طریقے کی جان چھان بین یا نہ ہو تب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے اپنا کچھ ہوتا ہے معاملہ اور ادھر ایک نوجوانوں کی بھیڑ تھی جو نعرہ تکبیر اللہ ہو پر کہے کہ سارا دن جو ہے وہ سلکوں پر گھوم رہے تھے اور جمعے کے دن تو اس مسجد کے اندر جو ہے تھی نہیں مطلب پاؤں رکھنے کی مسجد کیا کیا نہیں وہ مسجد تھی نہیں تھی بہرحال پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی لوگ نا جانے کتنا کتنا دور سے وہاں جا کر کے مسجد کی زیادت کرنے کے لیے آئے تھے اور پتہ یہ چلا کہ اپنی جانب سے مصنوعی طور پر کچھ دیواریں کھڑی کر کے وہاں مسجد کی شکل سی بنا دی تھی بہت جگڑا ہوا بہت معاملات خراب ہوئے اور پولیس کو کنٹرول کرنا پڑا اور یہ مناظر میں اپنے گھر کی چھت سے دیکھتا تھا کہ نیچے کیا حالات ہیں نیچے کیا حالات ہیں نوجوان پولیس والوں سے بڑھ رہے ہیں اور ایمانی جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ اور یہ اور دنیا بھر کی باتیں ساری رات جگڑا چلا اور جب صبح ہوئی اور فجر کی نماز کا وقت آیا تو دیکھا مسجد کے اندر صرف چار نماز یہ فجر کی نماز پہنے ہوئے وہ سارا ایمانی جذبہ سلکوں پر وہ سارا ایمانی جذبہ صرف چلانے اور چیخنے پر تو ٹھیک ہے زمانہ بدلتا ہے وقت بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں سوکھی جو جگہ ہوتی ہے وہ تر ہو جاتی ہے جہاں پر تر ہی ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے ہیں زمینی حالات بھی بدلتے رہتے ہیں کچھ چیزیں زمینی کے اندر دب جاتی ہیں دھس جاتی ہیں بعد میں نکل کر سامنے آتی ہیں بہرحال اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو اپنے وقت پر پتہ چلے گا لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ خدا رہ صرف جذبات دکھیں اور جوش کے مسلمان نہ بنیں بلکہ ہوش کے مسلمان بنیں جو مسجدیں ہمارے باپ پہلے سے ہیں کم سے کم ان کو تو آباد کریں پھر جب کبھی کسی مسجد کے آثار ملتے ہیں کوئی معاملات ملتے ہیں اس کے لئے بھی کوشش اور فکر کریں لیکن یہ وقتی طور پر جوش کا مسلمان ہونا اور اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد نہ کرنا میرے دوستو یہ دین اسلام کا تقاضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اداف رہا ہے